مزفر پور کی ریل پولیس مانو تسکروں کے خلاف اپریل مہینے میں پانچ ماملوں کو درج کیا ہے اس میں پیسٹھ بچوں کو مانو تسکری کے چنگل سے مکت کرائے گیا ہے اس دوران ریلوے پولیس نے آٹھ مانو تسکروں کو ارسٹ بھی کیا ہے سب ہی بچوں کو بال سنگرکشن کلیان کو سپرد کر دیا گیا ہے ریلوے سٹیشن پر بچپن بچاو ابھیان کے تحت ریل پولیس لگتا ریلوے سٹیشن اور ٹرین میں وشیش ابھیان چلا رہی ہے اس کرم میں چار اپریل کو رکسول ریلوے سٹیشن سے چار تسکر سے پندرہ بچوں کو مکت تیرہ اپریل کو سیتا مڑھی میں دو تسکروں سے تین بچوں کو مکت کرائے گیا وہیں اٹھائیس اپریل کو ہازیپور میں دو تسکر سے اٹھارہ بچوں کو اور وہیں اٹھارہ اپریل کو سگولی سے سترہ بچوں کو اور اٹھارہ اپریل کو نرکٹیا گنج سے بائیس بچوں کو مکت کروایا گیا جس کے بعد سب ہی بچوں کے بال کلیان کو سپرد کر دیا گیا ریل اسپی کمار آشیش نے بتایا کہ اپریل ماہ میں رج کے ریل پولیس مزفرپور کی تطپرتہ ایوم سترکتہ سے مانو ویپار یعنی بال شرم سے سمبندھت پانچ ماملے درج کیا گیا جس میں آٹھ ٹرافیکر سے پینسٹھ ناوالک بچوں کو مکت کرا کر بال کلیان سمیتی کو سپرد کیا گیا بال مزدوری کے لیے لے جائے جا رہے ناوالک بچوں کے ساتھ جو یہ کٹنائے ہوتی ہیں اس کو لے کر کے ریل پولیس آر پی ایف اور جو بچپن بچاؤ ہے یا چائل لائن ہے ان کے ساتھ سہیوگ میں لگاتار کاروائی کی جا رہی ہے اور پیچھلے اپریل مہینے میں ہم لوگوں نے پیسٹھ بچوں کو مکت کروایا ہے درکسول سیتہ مڑی نرکٹیا گنج موتیہری اور مزفرپور میں یہ بچے برامت کیے گئے ہیں ان کو سرکوشل چائل بیل فیر کمیٹی کو سوپا گیا ہے آٹھ اس میں جو ٹرافیکر ہیں سمگلر ہیں ان کی بھی گرفتاری ہوئی ہے اور یہ اپریل پیچھلے جنوری سے ہم لوگوں نے اس میں کافی سفلتائیں حاصل کی ہیں اور اپریل میں خاص کر کے پیسٹھ بچوں کو مکت کروایا گیا جو بڑی اپلپدی ہے یہ اپریل آگے بھی چلے گا اور آمجنوں سے بھی اپیل ہے کہ اگر کئی اس طرح کی شوچنا ملتی ہے ٹریڈوں میں سٹیشن پریسر میں اس طرح کے بچے ہیں جن کو لے جایا جا رہا ہے جبرن ان کے بارے میں سوچنا دے آپ لوگ اور اس پہ ہم لوگ ترکال کروائی کریں دیکھیں اس کو چندھت کیا جا رہا ہے اور اس میں ابھی تک آٹھ ٹرافیکر پچھلے مہینے کے معاملے میں گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کا نیکسز کیا ہے بیک ورڈ اور فورڈ ہے لنکیز کیا ہے کہاں پر لے جائے جا رہا ہے ان سب بشیوں پر بھی انسندھان کیا جا رہا ہے اس میں جو ہے سپیشلٹی میں ہماری تاروائی کر دیں